قرآن ہے میرا رہا لما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے ہے میرا رہا لما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 آج کون سا قصہ سنانا ہے آج قصہ بڑا نرالا ہے کیونکہ آج آپ نے قصہ بھی سننا ہے اور ایک وظیفہ بھی جاننا ہے جی ہاں آج قرآنی وظیفہ آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ آج سلسلے کا موضوع ہے ایک عجیب و غریب وظیفہ مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزن جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے غیر مسلموں نے گریفتار کر دی تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے ارس کی کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گریفتار کر لیا جس کے صدبے سے اس کی ماں بہت پریشان ہے تو اس سلسلے بھی اب مجھے کیا کرنا چاہیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو اور تم بھی بکسرت ولا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور بچے کی ماں کو بھی تاقید کر دو کہ وہ بھی کسرت سے یہ وظیفہ پڑھتی رہے یہ سن کر عوف بن مالک اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو بھی وظیفہ بتا دیا دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو کسرت سے پڑھنے لگے اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن جو مشرکین تھے کفار تھے سالم کی طرف سے غافل ہو گئے ان کے بیٹی کی طرف سے اب وہ موقع پا کر ان غیر مسلموں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت ان مشرکوں کی چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹوں کو بھی ہاک کر ساتھ لے آئے اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھرکٹ آیا ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بہت خوش ہوئے پراف بن مالک نے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ سوال بھی پوچھا کہ حضور یہ بکریاں اور اونٹ ان غیر مسلموں کی لے کر آگئے ہیں کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کرے سبحان اللہ اللہ نے قید سے بھی رہائی د دی اور بیچے اسلامی بھائیوں بہت سارا مال بھی انہیں ہاتھ آیا قرآن پاک کی آیت میں کچھ اس طرح ہمارے لیے رہنمائی کے بدلی پھول ہیں آئیے سنیے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مکرر کر رکھا ہے حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی اور وہ آیت یہ ہے اور وہ آیت ایک بار پھر سن لیجی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل على اللہ فہو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شيء قدرا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مکرر کر رکھا ہے علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک برطبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے دس ہزار دینار دے دے تو میں اس کو ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلد آواز سے کہا آؤ میں تجھ کو دس ہزار دینار دیتا ہوں مجھے وہ وظیفہ بتا دے تو آواز آئی کہ دیناروں کو سمندر میں ڈال دے مجھے مل جائیں گے چنانچہ کشتی والے نے دس ہزار دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا تو غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ یعنی یہ پوری آیت ہے جو بھی ہم نے سنی آئیے ایک بار پھر سن لیجئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب وَمَن يَتَوَكَّنْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ رَا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مسئیبت پڑے تو یہ پڑھ لیا کرو یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مزاق اڑایا اور کہا تو نے دس ہزار دیناروں کی قصید دولت ضائع کر دی تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی پھر اچانک طوفان کی موجو سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے ہر قسم کے موتی اور جوائرات وہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ ببسرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے وہ ہر ساتھوے دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ قربت کرتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا اب اس عورت کی گفتو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرہ چھا گیا تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور حلاق کر دے گا چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا مگر جو ہی شیطان اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی آیت وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی گویا پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے پھر وہ شیطان جل کر راہ کا ڈھیر ہو گیا یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے تمہاری بدورت مجھے شیطان سے نجات ملی پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جوائرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو چنانچہ بہت سے موتیوں جوائرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بسرا جا رہی تھی یہ دونوں سوار ہو کر اس میں بسرا پہنچے لڑکی کے والدین اپنی گمشتہ لڑکی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزش سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میان بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتیوں جوائرات جو دونوں جزیرے سے ساتھ لائے تھے وہ دونوں کی مشتر کا دولت بن گئے اور اس صورت سے خدا بن تعالی نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہتی محبت اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے سبحان اللہ میرے بیچے اسلامی بھائیو اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ عامال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور عامال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لکمہ حرام سے محفوظ و پاک ہو عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پوری پابندی بھی ہو انشاءاللہ عزوجل ان قرآنی وظائف سے بڑی بڑی اور عجیب عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا اب آپ نے سن لیا آج آپ کو دو وظیفے مل گئے ہیں کسرت سے پڑھتے رہا کریں اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی ایک قصہ مزید لے کر آئیں گے مدنی چنل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہا نما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن